پیکاس کی علامات اور علاج پیکاس دراصل ایک ایسی بیماری ہے جس سے عورت کے دہن میں رسولیاں بنتی ہیں پانی کی رسولیاں، پون کی رسولیاں یا گلدگی کی رسولیاں یا عورت کے ایڈز، بچہ پیدا کرنے والے ایڈز نہیں ہوتے، نہیں بنتے یا تک ملتے ہیں یا عورت کو حمل نہیں خیرتا ایا میں حیز کی بیتر ٹی بی لکوریا کی بہت زیادہ شکایت یہ دراصل پیکاس کی وجہ سے ہی ہوگی اچھا یہ پیکاس کی بیماری کا اٹیک جو ہوتا ہے حملہ ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب جب کسی بھی عورت کے لاف کے نیچے کے حصے کا غزن بڑھ جانا ہے تو اس صورت میں اس عورت کے اوپر یہ اٹیک لازم ہوتا ہے اب ہر ایک یہ تو نہیں ہوتا لیکن اکثر ان خواتین کو اس بیماری کی شکایت لازم ہوتا ہے اب اس صورت میں کیا کرنا چاہے جائے؟ اس صورت میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایک کہوا ہے جس میں اجوا خجور کی گھٹلی کا پوڈر یہ آپ نے لینا ہے ایک چائے کا چمچ دار چینی پسی ہوئی آدھا چائے کا چمچ ملیٹ پسی ہوئی آدھا چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ ادھرک ایک انچ کا ٹھپڑا اب یہ ڈیڑھ کپ پانی میں آپ نے کیوا بنانا ہے جب ایک کپ پانی رہی جائے تو اسے اتاریں اتار کر اس میں ایک چمچ خالد شہر جو چھوٹی مکھی کا خالد شہر ہوتا ہے یہ شہر تو یہ ایک چمچ ملائے اور یہ کیوا دل میں ایک بار پینا ہے لیکن خالی پیٹ جب خالی پیٹ ہو اس وقت پیئے گی طائم کی کوئی پابلنی نہیں ہے وقت کوئی پابلنی نہیں ہے کہ آپ نے صبح میں پینا ہے یا شام میں پینا ہے جس وقت آپ کا دل چاہے آپ اس وقت پیئے لیکن خالی پیٹ ہوئے گی اس کے علاوہ دھماسہ بھوٹی جسے سچی بھوٹی بھی کہتے ہیں تو یہ پنسان سٹور سے آرام سے بن جاتی ہے تو وہ آدھا آدھا چاہیتا چمچ صبح شہر کھانے کے بعد استعمال کرتا ہے اب یہ جو آپ نے کیوا بنایا اس کے اوپر ایک دعا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا کے طور پر حضور نے ارشاد فرمائی ہے اب وہ دعا کیا ہے یہ صحیح مسلم میں بھی آپ کی ملے گی صحیح بحاری میں بھی ملے گی اور بھی احادیث کی تو کتب میں یہ آپ کو آرام سے مل جائے گی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا سے ازہی بالبعث وشفی انتشا فی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سکر یہ دعا اور ایک اور دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اب یہ دونوں دعایں آپ نے اکیت مرتبہ اس کہوے کے اوپر دم کرنی ہے دم کر کے اور آپ نے وہ کہوہ موش کرنی ہے انشاءاللہ 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 چند یوم کے اندر اندر یہ پیکواز کا مسئلہ ہتم ہو اکتالیس دنوں کا یہ اعمال ہے اس کے علاوہ دھماسہ بھوٹی جسے سچی بھوٹی بھی کہتے ہیں جو میں نے آپ نے پہلے بھی بتایا یہ آدھا آدھا چائز اچھا مچ صبح شب کھانے کے بعد استعمال کرنا اچھا اس کا جو پہرز ہے وہ پہرز کیا ہے اس میں سب سے جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ گرم چیزوں سے پہرز رہتے ہیں کیونکہ یہ جو دواب کھا رہے ہیں یہ پہلے ہی گرم ہے تو گرم چیزوں سے پہرز رہتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر اس علاوہ کے دوران جو آپ نے یہ کہوہ پیا ہے اس کہوے کے دوران اگر آپ کو عیامِ حیز آ جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ کہوہ جاری رکھیں اس کہوے سے بند نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ اکتالیس دن عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اکتالیس دنوں کے اندر اندر یہ بیماری جڑ سے ختم ہوتے ہیں یہ بہت ہی کارامت نایا عمل ہے اچھا اس کے سب سے جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی استقاق کی مطابق حسن توفیق صدقہ آپ اپنا مہانی صدقہ کر لیں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک بھار صدقہ کرنے سے ہی انشاءاللہ کافی حد تک فائدہ ہونا اس کے بعد آپ یہ علاوہ شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اکتالیس یوم میں یہ بیماری جڑ سے ہی ختم ہو جائے انشاءاللہ پاکہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ